ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروتگار ایک سیجر سلامہ کیا پورے ہندوستان میں سیجر سلامہ بنا دے پورے ملک میں اس طرح کی سانتاں کو میرے پولا سے ہم تو اس لباٹی کو سلام کرتے ہیں ہم تو اس مرکز کو سلام کرتے ہیں کہ یہاں دین میں صاف ہو رہا ہے دماغ میں صاف ہو رہا ہے فکر بھی صاف ہو رہی ہے مسئلہ ہیتر تو حرمت بھی باتیں ہو رہا ہیں رہا ہے برسکرونی از گھلکم برسکرونی ورادک فراد آمن تو بکلا صدق اللہ علیہ وسلم شمعہ محفل مخطومی مکردکو مانتشاں ملی لبیلد شرکت ریزداد شرکت ریزداد حضرت عمران سید صاحب دامت برکاتم مکرسیہ حضرت عمران مولانا محمد نایم صاحب حضرت عمران نایم نایم محمد نایم نایم محمد نایم 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 جان پرسوس نگہ بلند سخن دل نواز جان پرسوس یہی ہے لفظت سفر نیرے کاروما کے لئے حضرت دلانے وقال میری کی اہائی خوشبختی ہے کہ میں آج اس مہنفلی نور میں اور اس مبارک خان خان آپ سے مخاطبت کا شرف حاصل کرنے گا جو میرے لئے آئے لئے لئے بہت منوں سے یارزو بھی کہ اس مقدر سمان پاس سے اس نفادہ حاصل کرنے اپنے بزرگوں کی دعائیں وقت کی کمی کا شکوا نہیں کرتا اپنی غفلت سے مجھے شکوا ضرور ہے دیر ہوئی بہت دیر ہوئی بہت دیر ہوئی کو تسلیح دے لئے تک کہ دیر آئے درست آئے اس خاندہ میں میں سنانے کے لئے نہیں آیا سننے کے لئے آیا بولنے کے لئے بھی نہیں آیا بولنے کا صلیقہ سنکھنے کے لئے آیا کشکو نے یہ معاملہ بھرنے کے لئے آیا اور میرے جملوں کا نہ میری تذباتیت سے کوئی تعلق ہے نہ میری خطابت سے میرے جملوں کا تعلق صرف صداقت سے ہے اور صرف صداقت سے آج ایک ایسے میرے کاروہ کا دامن ہاتھ آیا ہے جس دامن کو پکڑنے کے لئے اس تک پہنچنے کے لئے فکر و نظر کا اس سے نور حاصل کرنے کے لئے عید کے ضرور اور عمل کے ضرور سے معلومات ہونے کے لئے حقیقت کی زمین کا راہی بننے کے لئے قریبت کے سہرہ میں چلنے کے لئے معرفت کے اجاروں کے حصول کے لئے ہر بندے مومن کے دل میں پرک ہوتی ہے لفظی کا بندے پہ کرانے ہاں اگر سوٹے الفاظ سے کھیننے والا خطیب انگوشت بطندہ ہے تراغت کے لیشانی کے جوہر کنگ ہو گئے ہیں آیت تھے تماشا دیکھنے کے لئے خود تماشا بن گئے ہیں میں نے تو کچھ بنسوس کیا ہے پھلا تو مقاست وہ آپ سے آس کرو میں نے ہم پڑھے دکھے لوگ بھی دیکھے ہیں یہ تو مقدس چہتے والی ہے اس کے اندر وہ دونوالب کی وعنائیاں بستی ہیں اور پھر تو اس سمدھی کی خوشبوں اوتی ہے بشا میں جانے انسانوں کو بہت دکھتی ہے میں ایک لفظ نہیں ہوں ریاتہ ہی کے حوالے نہیں ہوں آدمی کی فکرت ہے میں مران کو چھپا نہ ہوں اپنی خروبیوں کو اجازم کرتا ہے میرے پاس خروبیاں مہین ہیں رہے پہنے گناہ کو کل تک چھپا نہ ہوں اپنی کبھی کو کل تک ہے جانے ہیں اس خانقہ کی ہر دیوان کو مجھے حدیثتوں اور صلافتوں کا درپن نظر آئے اور جب اس دکھن میں اپنا چہرہ دیکھا ہے میری حیثیت مجھے مو چھڑا ہے میرا نشاہ کافور بچ پر میرے بجوب بچ پر کھل گئے اور میں اپنے شہر کی بار باہت میں ایک طرف جرم کرتے ہوئے میں ایک انجانی لذت بھی محسوس کر رہا مواطن ان بجوبوں کے فیض ہے جب چشمن اندامت نمتیتہ ہوتی ہے دن پر سلتا ہوتا ہے تو رحمت ان دور گھٹائیں بھی شاتی ہیں پھر آپ شاید رحمت بھی برستا ہے چشمے نم پھریاں ہوتی ہے سادریں اب وہ چھڑکنے لگتا ہے رحمت کا بادل برسنے لگتا ہے اور موتی سمجھ کے شاید کریمی پناسوں کو چل لیتی ہے مجھے اپنا جو میرا ذاتی ترسل ہے جو میں نے محسوس کیا میں رات میں ایک ایک پہلے یہاں حضرت ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے بطن پر زمانے بھر کی دھول اور مٹی جنگی ہیں اسے چھوڑانے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ گرد پانی کے حوالے اس دھول مٹی والے بھرد کو کر دیا گیا ہے اس بانی کی تاثیر بھی ہوتی ہے کہ جب ہی جمائی اس گرد کی کو اس مٹی کو وہ گرد پانی پھول جانے پر نرم ہو جانے پر مجبور کر دیتا ہے اور پھر کوئی طاقت ہوئی کوئی مہروان زوراور ہاتھ اگر ایسے معذور آدمی کے اوپر اپنی فیٹری کے ثابت سے خلدی سی حرکت بھی کر دیتا ہے تو وہ کہا سکت وہ نہیں کہا سکت جسم سے دکستان توڑ دیتی ہے سہر زمین دکھن ہو جاتی ہے ان کے ہاتھ مہلے نہیں ہوتے جو کسی کی اس گندگی کو دور کرنے کے لیے اپنے جو رحمت کو سکت کرتے ہیں وہ پاکیزہ ہاتھ ہیں وہ پاکیزہ ہاتھ ہیں مگر جتے پھڑ گئے ہیں وہ تاجیب ضرور ہو جائیں گے وہ مقادر ضرور ہو جائیں گے آبِ رحمہ کا کیا ہے آبِ رحمہ تو آبِ رحمہ جسے بھی آنا ہو آئے کوئی فرق نہیں بڑھا یہ تو ہم مرمیوں کا خواہ ہے جس کے قریب سے اگر کوئی کتا گزر جائے اور ہم نے دور سے بھی دیکھا تو ہمارے شمہیں کیا توفان ہمارے دیو دیوان میں حل پورے لینے لگتا ہے اور ہم بیتے نہیں کیا جاتا پانے مکال دو ہو سکتا ہے اس میں اس کے کچھ جراسین پہنچے ہوں اور یہ تینے جراسین پہنچتے ہیں تو ناپاکی کے انصور شامل ہو جائے مگر دلیا کی فتح ہے دوسری ہے وہ کون کی طرح محدود اور مزدود نہیں ہیں ہم نے دریا سے دریا میں کتوں کے بال اور ان کے جراسین کے جانے کا شبہ نہیں کیا ہم نے دریا میں کتوں کو تہلتے ہو گئے گا مگر دریا دریا ہے کوئی میٹس گزرے تو گزرے اس کا تصور خام اس طرف نہیں کہنا چاہیے کہ وہ دریا کو ناپاک کر دے گا وہ کون ہے جو ناپاک ہو سکتا ہے یہ دریا ہے وہ دریا کو ناپاک نہیں کر سکتا دریا اسے پاک ضرور کر سکتا ہے میں تطریر نہیں ہوں مجھے تطریر آتی بھی نہیں میں صرف اور صرف اپنے کا سرات آکھے سامنے رہا ہوں اس آدھے روانی پاکیزگی کو تو اس کی تہاڑوں کو کوپ چیلنگ پسکتا ہے جس طرح جسو گندا ہوتا ہے اسی طرح روح کی قدبی سے متصل ہے ہم جس مذہب محذت بھی ایمان آئیں اس نے ہمارے جسم کی صفائی کا بھی انتظام کیا ہے اور ہمارے روح کی صفائی کا بھی انتظام کیا ہے اور جسم و روح بھی صفائی کے الگ الگ ابواب ہیں بکس ہوتی ہے کہ کہیں جسم کی صفائی کا انتظام ہے تو روح کی صفائی کا انتظام ہے مگر صوفیہ کی خانقائیں اپنے تاریخی تسلسل سے ہمیں یہ بڑھاتی ہیں کہ انہوں نے جسم اور روح دونوں کی صفائی کا ہمیشہ انتظام کیا جس خانقام میں جسم اور روح دونوں کی صفائی کا انتظام نہ ہو وہ خانقا نہیں خانقا ہے اور جس بیو کے ہاں جسم اور روح دونوں کی صفائی کا انتظام نہیں ہو وہ بیو نہیں ہے پیر ہے اور جو مرید اپنے جسم اور روح کی صفائی کے لیے بیعہ پڑنا ہو وہ مرید نہیں ہے مرید ہے ہم نے اس ناقا ہے ہم نے اس خانقا کو خانقا کی شکل میں نہیں خانقا کی شکل میں محسوس کیا ہے ہم نے اپنے اس مقدس پیر کو کتابیں پڑھنے کے بعد بھی تیل کی دنیا نہیں بدلتی کتابوں کے ساتھ انسان مذاب کرتا ہے کتابوں کے انسان بیٹھتا ہے اس لیے کہ اس کے دنیا بدلے نہیں کتابوں کے ذریعے صرف اس نے جانتاری خاصل کیا ہے کتابوں کے پینام کے ذریعے اس کے اندر کوئی چینٹی نہیں آئی ہے مگر کتابوں کے حاملین اور عاملین کی درستگاہ میں جانتی ہی آتا ہے تو کتاب اس نے پڑھا تو چاہیے نہ پڑھا ایسی مقدس درستگاہوں میں آنے کے بعد اور ایسی درستگاہوں میں آنے کے بعد اور ایسی خاندگاہوں میں آنے کے بعد آدمی اور آقے کتاب کھول کر نہیں پڑھتا کتاب کھولی ہو یا پڑھو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا انسان کی نگاہ کے ساتھ میں ایک ایسی کھولی ہوئی کتاب اب انسانی روح میں موجود ہوتی ہے جس کی آنکھوں کو دیکھتا ہے تو آنکھوں میں حیات اور نور چھیل ملانے لگتا ہے اور بہیائی روشت ہو جاتی ہے جس کے بھول سکتا ہے تو کس بھول پناہ مانگنے لگتا ہے اور صداقت لوگوں پر پچھلنے لگتی ہے جس کے ہاتھوں کا لمس پاتا ہے تو ہاتھوں پر روحانیت کا کرنٹ دورنا لگتا ہے اور کھل ایسے چشمائی نور سے نہاں کر کے وہ بھی کرتا ہے تو اسلام کی سلامتی کا بھی جوہر اس کے اندر ہوتا ہے اور ایمان کا نور بھی اس کے وجود میں لگتا ہے بے پڑھے لکھے لوگوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھایا بے پڑھے لکھے لوگوں کو جن لوگوں نے پڑھ دیا ہے وہ جن لوگوں نے پڑھے لکھے 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 اس لئے تعلیم ہماری زندگی میں اس وقت تک انقلاب پہلے آسکا ہے جب تک اس کے احمدی تعلیم کو پورا کرنے کے لئے جو رنگ کے ساتھ ہم مرد میدانہ بنا اپنے کو مسلمان کہنا بہت آسان ہے ہم لوگ کرمہ پڑھتے ہیں اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تقریبیں کرتے ہیں تحریبیں لکھتے ہیں طورت ہاں بنے ہوئے ہیں یہاں آنے کے بعد اللہ میں اتبال رشیہ بھی آتا ہے یہ شہادت کے عرفت پہ قدب رکھنا ہے لوگ آسان تو مجھتے ہیں مسلمان جب تیزی کے ساتھ بڑے بڑے زومان اسی مقدس خانماؤں سے الگ رائے کر کے دلداناتیں پھرتے ہیں اسلام کا قرم دےتے ہیں طریقت اور حقیقت کی گفتگو کرتے ہوئے یہاں بنے ہوئے ہیں وہاں بنے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر روح کا استراب دیکھنے کو ملتا ہے جس کی انرائی دیکھنے کو ملتی ہے پریشانی حیرانی کیسے مر گئے ہیں ہاں سے کیسے آزاد خوضہ بھی دیکھنے ہیں اس لیے کہ یہاں ہس پہ کنٹرول ہے جس کا اسلام ہم سے مطلبہ کرتا ہے یہاں زبان پہ کنٹرول نظام پہ کنٹرول فکر پہ کنٹرول شعور پہ کنٹرول حقیقت آزاد شعور پہ کنٹرول مگر پہ کنٹرول میں کامیاب ہونے کے بعد جب آدمی نہیں کرتا ہے تو اس کو کتاب پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑھیں کتابیں پڑھی بھی نہیں پڑھائی بھی نہیں خود ہی مسلمان نہیں بن سکے دوسروں کو کیا مسلمان بنا دیں میں بلکل سچی سچی بات ہے آپ سے کہہ رہا ہوں جو خیسوس کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں آگر یہ جو تعلقی تسلسل ہے اس کی ایک کڑی ہمارے مفضوع میں وہ کر رہا ہوں اس تعلقی تسلسل میں قیام اول سے دیکھتا آج تک جب ہم نظاروں کا سفر رہتے ہیں تو ہمیں غزب نواز کہیں بیٹھ کے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے اور بینہ کتاب پھوڑے ہوئے ہیں چلتے پھرتے آج بھی کو بخاری کا جرس پڑھاتے ہیں خود ہی بخاری بن گئے خود ہی کتاب بن گئے خود ہی اسلام بن گئے خود ہی مدر ایمان بن گئے میں ایسے لوگوں کو نبی تو نہیں کہوں گا مگر سائے لیوارے نبی ضرور کروں گا اور سائے لیوارے نبی میں آنے کے پاس ایسے انسان سے ولائم کا حق کھوک شن سکتا ہے ان مزرموں کو دیکھتی تھی کون ظلم کے ماحول میں آئے تھے خالدہ صاحب برائی اور بہیائی کے ماحول میں آئے تھے شن کے ماحول میں آئے تھے کفر کے گھر میں آئے تھے بنا تو ظلمات کی گھنگور کھٹاؤں کے بیچ آئے تھے غریب نماز کا چہرہ دنیا دیکھتا ہے اور کل میں حق پڑھتی تھی ہماری جماع میں اسی سرسیل عالم کی زبانی یہ بات مارزِ وجود میں نہیں آئے تھے بلکہ دار لوگ دعوان کے شیخ الاسلام دعوان بھی مکتبِ فکر میں جو صاحب شیخ الاسلام کہہ رہتے ہیں پولڑا حسینہ بن قدر انہوں نے دکھا ہے ایخار اعظار کی حیاتِ ممدسہ میں نیرگاو نبے لاکھ لوگ ان کی وساطت سے ان کے مریدوں کی وساطت سے ان کے خلقہ و تلامزہ کی وساطت سے مشربہ اسلام ہو چکے ہیں یہ نبے لاکھ لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے مسلمان ہونے کا ذریعہ کتابیں دیکھیں ان کے مسلمان ہونے کا ذریعہ تیر محمد یہ وہ پیکریں محسوس تھے جن کو دنیا دیکھتی تھی اور سبی کا کلمہ پڑھتی تھی خاند صاحب کو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے خاند صاحب جب تو کتنے اچھے ہو تو جن کا کلمہ پڑھتے ہو کتنے اچھے رہے ہیں ہماری گفتگو سے اسلام نہیں پھیلا صوفیہ اکرام کے کرداروں عمر کی روشنی سے اسلام پھیلا اندوستان کیسا زمین پر بادشاہوں کا زمانہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور بادشاہوں کے دور پر صوفیہ کا کردار کبھی اس موضوع پر ہم تفسی بھی گفتگو اچھے کریں گے آج صرف اکرام جانا جائیں گے کہ ہم اللہم دا شکر عدا کرتے ہیں اس نعمت کے حضور پر یہ خاند صاحب لیوارڈی ہے سچ اور جھوٹ کو پڑھنے کی یہ خاند صاحب لیوارڈی ہے آدھیرے اور جانے پر تمیز کرنے کی یہ خاند صاحب ہمیں تو وہ مارک کے خود سے نکال کر حقیقت کے سہرہ میں اتار کر منزل مقصود کا پتہ دینے والی ہے ہم لوگوں کی یہ کوشش ہو کہ میں نے علماء سے بھی کہا ہوں کہ ہم خیال لوگوں کو یہاں آنے کی ضرور ہے ہمیں اپنی اسلام ملیں گے ایک مرکز اسلام میسر آیا جو فتوہ ماضی سے دور تقوہ ماضی سے دور بردسلانکی سے دور شکوہ شکایت سے دور چھوٹوں پر شفت کرنے والی خاندہ بڑوں کی عزت کرنے والی خاندہ بردسلانکی سے دور کبھی ہاں سے وہاں کبھی وہاں سے وہاں ہر طرح کے چہرے دیکھیں ہر طرح کے جو بہت اسنار دیکھیں ہر طرح کا کالاں تبو چھونا مگر تُو چیزیں دگر ہوں مگر تُو چیزیں دگر ہوں اور اس کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے گا وہ بھی چیزیں دگر ہوں اس لئے کی بیعت کے مفہوب کو سمجھ کر اگر بیعت کی گئی تو کوئی بھی بیدان میں ہوں کیسا بھی بیدان میں اس بیدان میں بیعت کرنے والا قرؐ تاکہ مطرح کی تاریخ ضرور رحم کرتا ہے یہ ہراندہ تُو پیر آج کا گئی مناس تین مقدس شخصیات کے نام سے مقسم ہو گیا اور تینوں کو ہم بیعت کے حوالے سے آپ کے سامنے لائیں اصد اللہ کی طالب امام المشاہد کے برمغالب حلال المشکلات کے برمغالب تفائید مولانا کے برمغالب مولا عالی ابن عبیم طالب کرو من اللہ تعالی و جورب کریم بیگراؤن کیا ہے بھائی لڑا کیا ہے بھائی لڑا کیا ہے بھائی لڑا کیا ہے بھائی لڑا کیا ہے اعلان نموت کے ساتھ جائے یہ ہے بھائی لڑا کیا ہے مشن تا یہ پہلا پیغام پانچ آیتیں اس سے پہلے اتری تھی مگر وہ پانچو آیتیں مشن تا پیغام نہیں تھی اون پانچو آیتوں میں جانداری تھی گئی جانداری تھی گئی فوری طور پر کام کس طرح کرنا چاہیے ان آیتوں میں نہیں بتائی گئی نبوت کی ذمہت نہیں گئی ان آیتوں میں نہیں بتائی گئی اس ملت کی نگوانی کیسے کر رہی ہے ان آیتوں میں نہیں بتائی گئی لوگوں کو فاغ اور صاف کیسے کرنا ہے دل دماغ جو تدہتہ کی منزلوں تک کیسے دکھا رہا ہے فطرت الرجی کا زمانہ کچھ دنوں تک وہی کا نہ آنا مصطفیٰ کی ذہنی اس طرح کا حال زمین اور آسمان دیکھ کر تڑھ جاتے ہیں ایسے ہی عالم میں ایک دن دلے رسول فلول ہوا جبرلی عمین کا نظر ہوا میرے مصطفیٰ دیکھا اور چل کر کر دیکھا زمین اور آسمان کے بیچ وہی فلسطان ایک نورانی پرشی پر بیٹھا ہوا ہے جو غارِ حرامِ اقرابِ سن رب پر لے کر آئے ہیں غارِ حلم سے سنا ہے ام البابنین خدیر تل کبرا سے فرمایا مجھے گنبل ہوا وہ حیرت میرے سامنے ہے جسے میرے موجود کو لگنا اتنا ساں کر دیا ہے یہاں اس بشری نفس ان بشری نفسیات کی قیفیت کا اظہار اور اس اظہار کا اظہار بسلسل روایتوں میں جس میں میں اس طرح حالات کو دیکھ کر انسان کے جسم اور روح پر جو اثرات مرتب ہو گئے کیونکہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لئے مامور کیے گئے اس لئے عوازش پر ایسی چیزوں کے اثر و نوسوس کا بھی ظاہر ہونا ضروری تھا جو چیزیں ہمارے عوازش پر جس میں عوازش ہو گئے اس وقت رنمائی کا طور اسی قیشیت سے حاضر کر دیا جائے جس قیشیت میں رنمائی کا طور انہیں اپنے درم نے دے کر ان کو تعلیماتا فرمائی تھی فرمایا مجھے وڑا دو کب کب ہی آج وہی فرشتہ پھر مجھے نظر آیا سرکار لیٹے ہیں اور فرشتہ پھر زمین اور آسمان میں مولد نہیں گا اس نے سفر اس بیت النور کی جانب شروع کیا ہے جس بیت النور میں فضورت نور آرام کر رہے تھا اور فرشتہ میں آنے کے بعد ساتھ آئے دو کی تکرات یا جہو المدسید کیا اندازہ کیا پیارا اندازہ خطاب ہے یا جہو المدسید اس قیشیت کو قرآن بیان کر رہا ہے جس قیشیت میں رسول احمد اس طرح پڑھا ہے اور لپیٹر سونے والے اُٹھو یہ اور لپیٹر کہاں سو گئے اب اس تیاران سامنے آ رہے ہیں اے اور لپیٹر سونے والے تم سو جاؤ گے زمانہ سو جائے جو بکتریم چیزیں جاگ رہی ہیں ہونے سو جائے اور جو بکتریم چیزیں سو ہی ہوئی ہیں ہونے جگہ دو یا یہاں مدسید کن اور لپیٹر سونے والے مصطفہ اُٹھئے جاگو جاگو مصطفہ تم سو جاؤ گے کفر جاگتا رہے ہیں تم سو جاؤ گے شرک جاگتا رہے ہیں تم سو جاؤ گے بلان کروائیاں لیں گی رہیں گی یا یہاں مدسکر و کون جاگو مصطفہ کا کہ کفر سو جائے جاگو مصطفہ کا کہ شرک ہمیشہ کیلئے مات جائے جاگو مصطفہ کفر سو جائے تو فلسکر باہداریت جا جائے گا شرک مرے گا ہے نبوت کا کفرات دنیا دیکھیں گے جگایاں تو انزل لوگوں کو خوشیہ کر دیں گے چوکر نہ کر دیں گے اخبار نہ کر دیں گے خوابی مصطفہ سے بینا کر دیں گے عذابِ الٰہی سے کروائیے اب مشن شروع ہوا کرنا چلا تو نبی کو بہری جو تعلیم لی گئی ہے پہلا جو پیداں لیا گیا ہے سماج کے حیدان میں اترنے کے لیے کمر کشنے کے لیے نبی کو جو پہلی تک دن کی گئی ہے وہ ایک ساتھ آیتوں کے ذریعے ہوگی اٹھئے دروائیے اس سماج کو یہ جو سماج پہ بہرا ہو گیا ہے یہ سماج جو دندران تک پھی ہوا ہے یہ سماج جس کو کسی کا خوف نہیں ہے یہ سماج جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ انکرمان ہے ہم کہیں پکڑے نہیں گائیں گے ہمارا کوئی حساب نہیں کرنے والا ہے ہمیں کوئی دائرے احتساب میں نہیں دانے والا ہے اس سماج کی یہ خان خیالی اس کے دماغ سے نکال دی گئی ہے پکڑے ہیں اور اپنے رمکی کی بریائی کا اعلان کر دی گئی ہے یہ سب پہلا ہے اب یہ مشک شروع ہوا ہے اپنے رمکی بریائی کا اعلان کر دی گئی ہے کس ماؤل میں یہ موڑا ہے جہاں تین سو ساٹھ چار سو پیس محابودانِ باطل کی صدائی تھی جہاں صدائی واحد کا نام لینے کا مطلق اپنی موت پر زندگی چل کر رہا ہے وہاں یہ جو دائی اسلام کی شکل میں کھڑے ہونے والے ہوں یہ ان کے لئے انساء آئے تو میں مکمل فارمولے ہوں یہی خانتاہ کا وہ فارمولہ ہے جس فارمولے کو سمجھے بلا ہے اگر خانتاہ کا قیام ہوا تو بلاج خانتاہ کے ساتھ بھی انساء تو نہیں موجودا رب کا فکبیل ہے رب کی بنائی کا اعلان نہیں ہے تو اعلان کرنے لانے ورسیاب کا فکاریر اتماع تک چیزوں کا اثر و مفورس اس لقت آدمی عمل میں نہیں آسکتا ورسیاب کا فکاریر جد تک تمہارے کپڑے پاک نہ ہو اپنے کپڑوں کو پاک کریں کہ حضور کے کپے ناپاک تھے آیت کے مزاج کو سمجھئے رسول کے ذریعے ہمیں اعلیٰ تعلیم بھی جا رہی ہے کہ تمہارا وہ کون سا گلدار کون سا وصف ہے جس وصف سے کائنات متاثر ہوگا نجازت سے تیارت طرف لڑھنے گی برمتیوکی سے فشتیوکی طرف لڑھنے گی برمتیوکی سے کچھ بڑھ کر سالیت کا جامعہ پہنے گی وہ سیاہ و قفتہ ہے اپنے کپڑے کو پاک رکھو کپڑا پاک رکھنا نجازت سے پرہیز کرنا کپڑا پاک رکھنے سے اگر کیا ہے تو زمانے میں بھی آگے انسانیت جو واہمے کا شکار ہے اس میں مذہبی لوگوں کا جو تصور اُبھاد کر کے آتا ہے وہ رحمانیت کے حوالے سے پاکڑا ہے مذہبی آدمی کے لیے ایک جہن بنا ہوا تھا کل بھی اور آج بھی کہ جو رحمانی آدمی ہوتا وہ ملہ کچھ ایلا رہتا ہے بال بہائے رہتا ہے داری بڑھائے رہتا ہے الڈا سکر کھان کرتا ہے گنگون آتا رہتا ہے کپڑے پاکڑ ہو جائیں نہ ہو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کوئی یہ بابا بن گیا کوئی وہ بابا بن گیا کئی بھی بابا بیٹھا ہو رہا ہے اسلام کہتا ہے یہ لگی طریقہ ہے اپنے کپڑے کو پاک رہتا ہے کپڑے کو پاک رہنے سے مراد کیا ہے ایسے کپڑے بیٹھو جو سام سکرے ہو تبیتوں پھر میلان کو تمہارے پر رحمت بجے کریں اور اپنے کپڑے پاک رکھو ایسا یہ بھی مغلب ہے کہ ایسے کپڑے نہ پہنو جن کپڑوں سے گروہ چھا رکھتا ہو تکرمو جہا رکھتا ہو کھمن جہا رکھتا ہو اس لیے کہ تمہارے جو کپڑے ہیں یہ بہت حد تک تمہارا تعریف کرواتے ہیں تمہارا انٹوزیکشن کرواتے ہیں تمہارا پہچار کرواتے ہیں کپڑا پہننے والا آدمی کی بیتان کرواتا ہے اپنے اکیدے کی بیتان کرواتا ہے اپنے مدھر کی بیتان کرواتا ہے اپنی خید regulatory بیتان کرواتا ہے طرح طرح کے لوگ کپڑے پہنaso جہا رکھتے ہیں بہت اللہ اوازenas فدرڈ کے لوگ کسی کے کپڑے پہ بوتل بنا ہو رہے ہیں کسی کے کپڑے پہ کسی کے کپڑے پہ جا kita جان کپڑا لوگ پہنے ہیں وہ کپڑا لوگوں کی فدرت کا دماغ بھی بانتا رہے ہیں اپنے کپڑے پاک رکھو اپنے کپڑے پاک رکھنے سے مراد یہ بھی ہے اہلے عرب پہلے تھے جو آدمی دماؤں ناپاک ہو لچہ ہو بڑاکوار ہو بڑاکوار ہو بڑشیار ہو ایسے عادی کی لئے عرب پہلے تھے استعارے کی جو بار استعار کرتے تھے فلا کے کپڑے ناپا فلا کے کپڑے گنتے علاقہ وہ ذکر بچے باس پہلے ہوئے ہوگا بران اس نے یہ ہوتی کہ اس کی عادت گندی ہے اس کی فدرت گندی ہے وہ سیاہ وطفتہ ہی ہے اپنے کپڑے پاک رکھنے عقیدہ پاک عمل پاک اخلاق پاک کردار پاک اعتمار پاک اپنی فکر و نظر کے اعتمار سے عقید و عمل کے اعتمار سے کپڑوں کے اعتمار سے مکمل تمہارے وجود یہ کامک کرنا سامنے والے سے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے یہ نیک کامک کرنا یہ نیکی کرنا اور دنیا سے اس نیکی کی کا بدلت مک جاننا حالانکہ تمہیں احسان کر رہے ہیں اور یہ کام کرنا پاک رکھنا پاکی کا پینام دینا عقیدے پوٹھی کروانا عمل پوٹھی کروانا یہ سارے کام کرنے اور کروانے والے کتنے جوکم سے گزرتے ہیں اسے اعتمار محسوس کر رہے ہوں گے تو اس راہ میں تمہیں گالی بھی دی گائے گی یہ کام کرنے میں تمہیں پڑا بھی کھڑا جائے گا تمہارے اوبر صبح سے تینیر بھی پھکے جائیں گے سبیدے جور کے سنناٹوں میں سازش کر کے تمہیں قدل کرنے کا ارادہ بھی کیا جائے گا وہ سب کچھ ہوگا اس نے کہ تم دعوت دے رہے ہو اب تمہارے سامنے پیشن ہے تو پیشن کی اس دعوت کے نتیجے نہیں تمہیں اچھکا جا سکتا ہے تمہیں اچھکایا جا سکتا ہے تمہارے سامنے کو اچھڑا جا سکتا ہے تم کو انتقام کے دروازے بھی جاتا کھڑا بھی کیا جا سکتا ہے ایسے عالم میں وَلِ رَبِ قَفَسْ مِنُو اپنے رب کیلئے سبر کرنا استقامت کا وطار نہ کرنا اپنے کام سے برید مت کرنا اپنے کام سے باز مت آنا جب تمہیں لوگ چھیڑ رہے ہیں تو چھیڑ کا جواب چھیڑ سے مت دینا ہے منزل پہ جاؤ گے جواب رہے ہیں بھی کہے گا راستے میں مت رکھنا مجھے لے اُستاد ضرور حب سے ملت رحمت اللہ تعالی رہے جاتا ہے اُنہوں نے پیشن جہدام کیا راستے میں بہت روکا گیا ہوئی ہم لوگ کمی کمی جذباتی ہو جاتے تھے تو فرماتے تھے یہ راستے میں روکنا ہوا اگر کسی نے راستے میں تمہیں روکا تمہیں منزل کی طرف جانا ہے دن روکنے والا ہے تمہارے اس وقت کو اُچک رہا ہے اگر راستے میں تمہارا حریف تمہارے روکتا ہے تو راستے میں اس کی بارت کا جواب بات دینا راستے میں روکنا بات دینا تاکہ تم اپنی منزل کو پہنچاؤ منزل پہ پہنچ کرتے اس کی طرف دیرے منزل سے پہلے یہ وہ آیتیں تھیں جو مشن مندر کے سامنے ہیں اب واضح طریقے سے باقی سامنے آگئی کہ ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے اقسائی اسلام کو کیا کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے سات آیتوں سے تنازوں میں کرنا ہے یہ پہلا پیغام تھا یہ پہلا مشن تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو سنانے کے لیے اپنے اندر پر دعوت رکھی خاندان کے لوگاں اتھائے ہوئے حضور نے فرمایا میں نبی میں میں اس دعوت قبول کر دوں اردام کو ایک ماندو میرے ہاتھ پر بیئر کر دیں سب چلے گئے اس دعوت کو خاندان کے ایک ایسے فرم نے قبول کیا جس کی عمر حلائیت دراصل روایہ گیرہ گیرہ اور گیرہ سار کے بیچ دبلہ پتلا بچہ تھا پانکہ مجھ کی پتلی تھی آنکھیں آشوب پر آئی تھیں جب سب کے سب اپنی قسمت سے روٹ کر کے لے گئے جب سب اپنے حضیم انجام کو چھوڑ گئے چلے گئے تب ایک بچہ آگے وہاں سب سے کہے نبی ہاتھ پڑھائیں گے میں بھائی اٹھ رہا ہوں جس نے بھائی اٹھ رہا ہوں جس نے بھائی اٹھ رہی اٹھ رہا ہوں اور بھائی اٹھ رہی فکرم کچھ رہی تھی کی بچے تو نے جو بھائی کی ہے اس بھائی اٹھ کا مقوم بھی نہیں آتا تو بھائی اٹھ رہا ہے اس کو نبایت بھائی اٹھ رہا ہوں بھائی اٹھ رہا ہوں بھائی اٹھ رہا ہوں مگر چچا سانی نے کہا ہے بھائی اٹھ رہا ہوں بچوں کی آواز میں دھمڑ نہیں کیا جا سکتا ہے اترائے نہیں جا سکتا ہے جوانی میں وہ آواز ہٹ جاتی ہے سوری بھی آواز خراب سکتا ہے تو اے سوری بھی آواز کے بچے تارید نے اسی بچے کو علی انہیں تارید کے نام سے ہمیں بہچانو آیا جوانی میں آواز بھائی اٹھ رہا ہوں 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 مولا کی طرواز دھوا دیں گے قطبہ احزاب میں سندق میں کچھ ایسی جگہ ہے جہاں مولا نے اس بیعت کو اس بیعت کی اہمیت کو دنیا میں سامنے لگا شبی نکرہ رسول کے بیسلت میں بیعت کرنے والا کس قدر مطمئن ہے اپنے پیر سے لوگ کہتے ہیں بڑی خطرناک مدشہ میں حضرت علی چاروں در سے کفار نے کھیر دیا تھا حضرت علی نے بڑی قربانی دی قربانی تو نہیں مگر اس قربانی میں جو یہ پیپل پیش کی جا رہی ہے کہ حضرت علی خطرات کی منزل میں سوئے تھے ہم اس پیپل سے کو پہید نہیں کو پہید نہیں وہ اپنے پیر کے پہنے پہ سوئے تھے وہ اخری مرشد کے حکم پہ سوئے تھے اور اسے اتنانے قربی کے ساتھ سوئے تھے کہ مرشد نے فرمایا تھا کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں جو تلوار ساپے ہوئے باہر کر رہے ہیں کل یہ امانتیں ہیں ان کے حوالے کر کے علی مدینے آیا تو علی کو نفیل سندگی کی سمانت دے کر رخصت ہوئے تھے مگر مولا کی بائید اور بہی ہے کہ میری بائید صرف ذاتی بائید نہیں ہے یہ میری بائید خاندانی بائید یہ میری بائید نسلی بائید ہے میں نے اگر ہر ختم پر اپنی اس بائید کو فاداری کے ساتھ نبھایا تو کونسی بڑی بات ہے زمانی کی تاریخ علی کی سپیٹر اور حمد دوکر داما میں سمو لے علی کا بچہ بچہ اس بائید کے مفروم کو دنیا کو سمجھائے گا بھی اور اس بائید کے مقابلے میں بائید کے باہید کو ٹھوبرائے گا دربرا میں بائید مانی جا رہی گا تو کیسے کر لیتے بائید بائید کو مصطفیٰ کے ہاتھ پر ہوئی تھی مصطفیٰ کے دین کے لیے ہوئی تھی مصطفیٰ کی شریعت کے تحفظ کے لیے ہوئی تھی اللہ کی بادشاہت کے لیے بائید ہوئی تھی اللہ کے خزانے کی حفاظت کے لیے بائید ہوئی تھی اللہ کا خزانہ نوٹا جہاں آتا خزانہ اسلامی خزانہ جو ملکیت ہے اللہ حصول کی جو ملکیت ہے اللہ حصول کی اسلامی خزانے کے اندر ایک نیا پیسہ بھی ناجائز طریقے سے جانا نہیں چاہیے اور ایک نیا پیسہ بھی ناجائز طریقے سے نکلنا نہیں چاہیے یہ خلافتِ حنطہ کا وہ تصور خاص جس میں حضرتِ عدو ارخد، حضرتِ عمر، حضرتِ عثمان، حضرتِ عدی، حضرتِ حسن کے زمانے میں کائناتِ عظم کے سامنے ایک نزیل چھوئی تھی مگر خلافت کے نام پر جب خالی آقا پائی اس کا کریڈٹ کو بیدلد آزمی کو مرد دی دی ہے اس کا کریڈٹ کو میرے آقا، میرے مولا، میرے بجا اور انہیں پکھارنے اور خواننے والے ہیں اس عظیب عالمی دید کو دی 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 ہے جس کو ہم حضور حافظِ ملک کے نام سے نام کریں یوکے یوکے ہیں خالی آقا خلافت کے نام پر آئی دی حضرتِ عمر، حضرتِ عمر، کس طرح سے اس بید کو نمائے گیا اس بید کو نمائے میں نہ تلوار کی پرواہ کی گئی نہ پیاس کی پرواہ کی گئی نہ کھانے کی پرواہ کی گئی نہ بے عزتی کی پرواہ کی گئی نہ خیوے کے جلانے کی پرواہ کی گئی نہ لاشوں کے روضوانے کی پرواہ کی گئی نہ بے عمر کو نمائے ہر اطلاع سے ہر زندت کو اپن کر کے بے عمر کو نمائے یہ ہے بے عمر یہی بائی اتناکہ مسلسل بڑھ دی عمبی حاکیوں کے زمانے میں جب یہ تصور ختم ہو گیا کہ اب خلافتے حمدہ خائم نہیں ہو سکتی زمین پر عبد امور سلطنہ میں اسلام کی خانون کی بحالی ممکن نہیں ہے تو ایسے عالم میں اس عرابتوں بائیتوں خلافت کو خاموشی کے ساتھ جس مقدس حسنی نے آگے بنایا ہے جنہیں ہم سید الساددین کہتے ہیں امام زیند عبدیدین یہ بہی ارادتوں بائیت ہے جس کا مظاہرہ اس حال میں ہو رہا ہے اب خفیہ طریقے سے حق کے نام پہ یہ بائیت بنے گی اگر سمان میں اس بائیت کے امپلیمنٹیشن نہیں ہو بارا ہے تو کوشش کرو کہ آنے والے دن میں کر ظلم و غبابت کی حقومتیں خاتم ہو اور خلافت حقا کی حقومت کا امپلیمنٹیشن ہو اپنے وجود پر اسلام کو نافذ کرو اپنے بچوں کے وجود پر اسلام کو نافذ کرو اپنے خاندان پر اسلام کو نافذ کرو جس گھر آپ جس سلطنت پر تم مالک ہو اس سلطنت جس کے دانگیے ہو تم ان کے اوپر اسلام کے قوانین کو تم نافذ کرو بائیت کا بطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ و حسول کے اہدام کی تحمیل آمدی طور پر ہمارے وجود پر ہو جائے نافذ عمل ہو جائے اور ہم ان کے حکم اور ان کی وضا کے تحت اپنے دنگی کو گزاریں حضرت بولانا جو کچھ فروا رہے تھے میں اس بات تو آگے بڑھتے ہوئے آپ سے یہ کہنا جاتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جو بنار رہنمہ کے منزل کے طرف جانے میں کچھ شواری نظر آتی ہے پسیل یہ یہ بائیت جو ہوتی ہے تجنیج جو ہوتی ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ ہاتھ دے لکھے جو ہم اپنے اس وعدے کو اثرے دو چندہ کرتے ہیں جو وعدہ ہمیں روزِ عزل میں عَلَسْتُوْ بِعْرَبِقُمْ کے جواب میں بھلا کہتے دیا تھا یہ اسی وعدے کی حفاظت کے لیے ایسے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر وقت ہمارے کا نوائی کرتے رہے ہیں ہمارے نبرانی کرتے رہے ہیں مولا عزی نے اپنے زمانے میں اس امت و ملت کی نکرانی اور نکرانی کی امام حسین نے اپنی جان دے کر اس امت و ملت کے مسائل کی نکرانی کی اور اس کے بعد امام زمدہ عبدین نے تاتوی کی بہاریں دکھا کر اہلِ بیٹھ نے اپنے بے پناہ بشتت اور محبت اور قربانیوں کے ذریعے میں اس دینِ مدین کو آکے بڑھایا آوازِ سالحہ کی شامیانیں مسلمانوں کی فیٹر کے پیدا میں نصبیئے عقیدہ باطل کے حالے نہ ہونے پائے عظم راسخ کو خرط روح نہ دے دیا جائے اس لئے ہر قوم پر یہی رنوہ واضحِ علومِ نبوت پر کر واضحِ حالِ نبوت پر کر ہمارے سامنے آتے رہے ان کے نام ان کا طریقہ ہمیشہ اے پناہ ہے ارادت و بیان نہ پیدات ہے نہ آج کی ضرورت ہے نہ آج کے ضرورت کی نہ اوزائیدہ چیز ہے یہ ارادت و بیان ہے حضرت دہلی کی بے اقتصاد مسلسل تاریخی تسلسل میں ہمیں دکھائی دیتی ہے اور لوگوں اسی کے ذریعے راہِ حق میں مامزل ہوتے رہے ہیں حضرتِ قرؑمین یہ ساری چیزیں کرتے کرتے ہیں ہندوستان آئیں اور ہندوستان میں آنے کے بعد بہادر شاہ زفر کے زمانے تھا ان تمام تردیزوں پر نہ کسی نے قبضل نہ گئی نہ کابندی نہ گئی نہ کوئی تھی بجبی ہوا اس کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جو ارادت و بیعت کی حقیقت سے انکار نہ کر سکے مگر ایرادت و بیعت پر عزامات کی بہتھار کر سلسلہ انہیں ضرور شروع کیا اس مائل پہ لی وہ بھی ارادت و بیعت سے بدے ہوئے تھے وہ بھی سیدہ راہِ بھرہلی جو مبید تو وہاں بھی ایرادت و بیعت سے انکار نہیں تھا مگر اس طرح کی ایبلیسی عقیدہ ایبلیس کی سولی سے نکال کر لائے لے جو عقیدے اس مطے انبیاء کو چیلنج کرنے لگے رسولِ کائنا کی اتیار کو چیلنج کرنے لگے نبی دولہ کی اشترار کو چیلنج کرنے لگے قرآن کریم کا ترجمہ امام محمد رضا کی بیعت یہ ان کی اپنی ذات کی انفرادی خصوصیت باہر باہر حضرت مجدی دیو سے ساتھ کی مجدی ساتھ میں باکشاہ کی آنکھ میں آنکھا کرنے لگے سنزید تازیمی کا کھر لنک اللہ انکار کر دیں جس طرح فضرات کو مسکران کے قبول کیا ہے یہ مدر کی صحبہ بیاد دیا تھا وردانیت کے عقیدے کے لیے بیاد دیا تھا صالب کی عظمت کے لیے بیاد دیا تھا سلامی مشن کو عقید بنانے کے لیے بیاد دیا تھا مغددینِ الٰہی کے نام سے عزیانِ باقی کو اکرٹھا دے کل مذاہبی دوائیہ تقریب ہونے لگی وہ سنسرہن دن تھا دیسے مجھے دے دیر فرسانی اٹھے انہوں نے جرنلوں کو لکھنا شروع کیا کرنلوں کو لکھنا شروع کیا کلکٹروں کو لکھنا شروع کیا کلکٹروں کو لکھنا شروع کیا اور اس حقیقہ باقلہ کے سلاف وہ کھلی بھی درواز ہو گئے وردانیت کو رہو نے کام کیا عقیدے کی تحرمس کے لیے آگیا ہے یہ ساری چیزیں کس سائٹ سے آ رہے ہیں یہ سب چیزیں کھانکاؤں کی سائٹ سے آ رہے ہیں مگر کھانکاؤں میں جیشن کی حفاظت اور حفاظت کے لیے اور نجاست سے بچانے کے لیے بھی مدرسوں کا تصور لیمیشہ جب تک پڑھنے پڑھانے والا ماہول کھانکاؤں بھی ماہول لے رہا ہے تب تک خانکاؤں کے لوگوں نے صرف پلانے کا کام دیئے تھا مگر جب کھانکاؤں بھی ماملہ مالذہ وجود میں آ رہا ہے کھانکاؤں پڑھانے کا بھی کام کرتی تھی بلانے کا بھی کام کرتی تھی کھانکاؤں دوبار بھی سار کروا تھی کھانکاؤں دیل بھی سار کروا تھی آج اگرہم قدر قرآن ہے کہ ہم ایسی محبتتز خانکاؤں میں آپ سے مکرمو بھی سارتاہ دل کر رہے ہیں جہاں دوبار بھی سار کروائی جا رہی ہے اور دل بھی سار کروائے ہیں میں نے شروع میں آفتا سرکتہ کہ مجھے تذریب رہی کر دی مجھے سب حفر کا سرات کی رودان سنانی ہے جن لوگوں نے اللہ کی ذکر کو بلند کیا اللہ کی یاد کو بلند کیا اور وہ لوگ یہ دنیا سے چلے گئے ان کا ذکر باقی ایک نہیں ان کی یاد باقی ایک نہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ کیوں آج دن شخصیتوں کے نام سے منصوب کر کے انکلاز کیا جا رہا ہے حضرت نمی کو تو گئے ہوئے چودہ سو سال ہو گئے حضرت نمی مجھے تو گئے ہوئے تیرہ سو چودہ سال ہو گئے آلہ حضرت تو اس دنیا سے گئے ہوئے اب سو سال کے خریب ہو رہا ہے یہ سب یاد کو کیے جانا ہے ان کا ذکرہ کو کیا جانا ہے ماملہ ہے پسکروں کی اس خرقوں کا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یاد کرنے والے کلے مانا گئے ہیں فالمی کے مطابق چلے گئے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا مگر فانی بندوں کو باقی خدا کا ہوا تھا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا فانی بندے تو چلے گئے اور خدا تو باقی ہے نا اب وہ یاد کر کے گئے ہیں اس لیے وہ یاد کیے جا رہے ہیں ان کی یاد کے شگر کاٹے نہیں کر سکتے ان کی یاد کو قراموش کیا نہیں کر سکتا ان کے عیاء کو بھلوائے نہیں کر سکتا ان کے آراز کو قطر پشک دارا نہیں کر سکتا جس لیے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اب پرپرداد ہمیشہ 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 کے لیے رہنے والا ہے اس لیے ایسے لوگوں کی یاد بھی تو اس مولا کے ذریعے ہمیشہ باقی رہی یاد کیے جا رہے ہیں امام حضرت نے رہنستان میں یاد کیا تھا آج لوگ شہنستان میں یاد کیے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے ظلم و خدم کی چھاؤں میں یاد کیا تھا آج اعلیٰ غلط امن و اخلاف کے سائبان میں یاد کیے جا رہے ہیں جن لوگوں نے جس طرح سے یاد کیا تھا خلوطوں میں یاد کیا تو جلوطوں میں یاد کیے گا رہے ہیں زمین کی پسٹے میں یاد کیا تو اس کی بلندی میں یاد کیے گا رہے ہیں شبیدہ جو کے سناتوں میں یاد کیا ہے تو صبح حضرت کے اجادوں میں یاد کیے گا رہے ہیں جہالت کے ماہول میں اگر یاد کیا ہے تو جن کے اجادوں میں یاد کیے گا رہے ہیں غرض یہ کہ جن لوگوں نے بھی اللہوں کے ذکر کو شرعا اللہ کی یاد کو بدل کیا ان کی یاد بھی دیا اسی طرح سے بنائیں گی اور اللہ کا ذکر کرو ہم تمہاراں ذکر کریں گے اس ذکر سے مراد صرف تصویر نہیں ہے اس ذکر سے مراد صرف مخصوص عبادتیں نہیں ہیں اس ذکر سے مراد ہر وہ کام ہے کہ جو کام کرو ہدا کی رضا کیلئے کرو اور کس سے بچو اللہ کے خوف سے بچو یہ ذکر ایلائی ہے یہ یاد ایلائی ہے کسی کا پیغام ہماری مورانہ مصوف نے آپ کو دیا تھا اور انہی کے پیغام کو مددہ کی شکل میں قبول کرتے ہوئے مقدے کی شکل میں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی خشیت کو اپنے سینوں میں اچھی طرح سے اٹھاتے اور گرم نے اللہ کی خشیت کو اپنے سینوں میں اچھے طرح سے اٹھا لیا ایک میان میں دو تروار کبھی نہیں رہا کرتی اللہ کا ولی خوف سے کیوں بے چاہت ہے اس لیے میں نیاز ہے کہ اس کا سینہ خشیت رحمانی کا ایسا گنگینہ بنا ہوا ہے کہ اس میں نہ خوف دنیا کے سمالے کی نجائش ہے نہ خوف اخبہ کے سمالے کی نجائش ہے اسی لیے نہ خوف دنیا سوئے عبادت کرتا ہے اور نہ خوف اخبہ سوئے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت لگائے الہی کے لیے ہوتی ہے اس کی عبادت شعور الہی کے لیے ہوتی ہے اس کی عبادت اچھے الہی کے لیے ہوتی ہے وہ جہنم کی طرف میں عبادت نہیں کرتا وہ جہنم کی خوف سے عبادت نہیں کرتا وہ اس دونوں کو پرے رکھ کر صرف وہ ادھار دیکھ کر کے عبادت کرتا ہے صرف اپنے مولا کی مردی دیکھ کر کے عبادت کرتا ہے اور کس طرح سے ہم نے اپنے زندری گزاری ہم بھی کہا رہے جائیں گے آج اس طرح کی زندری گزارنے کی یہ لبارٹی یہ اکمالے سامنے ہے ہم تو اس لبارٹی کو سلام کرتے ہیں ہم تو اس مرکز کو سلام کرتے ہیں کہ یہاں دل بھی صاف ہو رہا ہے دماغ بھی صاف ہو رہا ہے فکر بھی صاف ہو رہی ہے مسئلہ ہلت و حرمت بھی واضح ہو رہا ہے عقیدے کی بھی پاسوانی ہو رہی ہے عمل کی بھی پاسوانی ہو رہی ہے ایسے علماء جید علماء باعمل علماء نفس کس علماء جن کو دیکھنے کے بعد ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروتگار ایک سیجر سلامہ کیا پورے ہندوستان میں سیجر سلامہ بنا دے پورے ملک میں اس طرح کی خانتاں کو میرے پولا اس کے احضار پکا بھر باتے اور ہم لوگ اس بات کی بھی کوشش کرائیں گے کہ حضرت ستاہ جہاں جاتے ہیں ان سب جگہوں پر رہاں میں دیکھیں بہت خانتاں میں کسی کا وضاف نہیں اُڑھانا چاہتا نہ کسی کے خلاف کچھ کھانا چاہتا ہوں مگر یہاں خانتاں ہے وہاں خانتاں ہے تین دن ہزار اس پائر فٹکا سیٹوں سے بڑا بڑا فلٹ دے دیا گیا اب اس میں وہ کیا رہا ہے آرام کیا جا رہا ہے سویا جا رہا ہے نہ دالہ ہے نہ پولو ہے نہ کلمہ ہے نہ ذکر ہے نہ ستفار ہے نہ نماز ہے نہ دن کچھ بھی نہیں ہے ہمیں اللہ والا اس طرح کی چیزوں سے بچائے اور عمل کی اس دھردی پر اُتارے جس دھردی پر بیٹھ کر آج ہم بخل کر رہے ہیں کہ معبود تو نے ہمیں ایسا دن بھی دیکھ لیا ایک ایسی خانتاں سے بھی واپسٹا کر دیا جس خانتاں میں خانخان کا کوئی تصور نہیں ہے اگر تصور ہے تو دلدی پر داری کا ہے اگر تصور ہے تو اشتر سانت کا ہے اگر تصور ہے تو برن جندانی کا ہے اگر تصور ہے تو خوش اخلاقی کا ہے اگر تصور ہے تو سوازوں کا ہے اگر تصور ہے تو اتسار کا ہے اگر تصور ہے تو تحزید کا ہے اگر تصور ہے تو تبندل کا ہے اگر تصور ہے تو پلنچڑ کا ہے اگر تصور ہے تو بچوں کے ساتھ جب مردہ ہے اگر بخمور ہے تو بڑوں کی عزت و عزمت کا ہے رب دار ہمیں اس آنباہ کے جولہ پردار سے مصطفی صوربائے ہم سے اگر کوئی شریف دلتی ہوئی ہے تو آپ حضرات کو قوال بنا کر اپنے رب سے کھڑی بھی توبہ تحمیلات کرتے ہیں استغلاللہ ربی امید اللہ زمیم و عطو بے لائے یار زندہ صورت باقی پھر کبھی مفتو ہوگی حضرت کا سائل ہم لوگوں پر دراز فرمائے حضرت کو عمرت سے زیادہ فرمائے تاکہ ہم حضرت کے باورت وجود سے مکمل طور پر مصطفیز ہوتے رہیں میں معدلہ چاہوں گا کہ میں نے کوئی شکاوت نہیں کی ہے کوئی بہتا ہے کا سفر نہیں کی ہے قسطوں پر اپنی بات رکھ دی ہے گھر کو بلوشتر زہریز و شرف خدا حافظ گھر کو بہتا ہے